اسلام علیکم شورنٹس و ویلکم این کلاس ٹوڈے ہی لیکچر سیون ٹوڈے اس ٹوپیک ہے بک پیج نمبر سکسٹی نائن ٹوڈے اس ٹوپیک ہے پیسیج آف مولیکیول انٹو اینڈ آٹ آف دی سیل کہ سیل کے انسائیڈ اور اونسائیڈ کس طرح سے مولیکیولز موف کریں گے تو فرس چیز ہم دیکھتے ہیں سیل میمبرین کو سیل میمبرین اس نون ہے سیمی پرمیابل میمبرین سیمی مین فیو سیل کو سیمی پرمیابل میمبرین اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کچھ سبسٹانسز کو پاس آؤٹ ہونے دے گی پاس ان کرنے دے گی اور کچھ کو نہیں تو یہ جو فیو سبسٹانسز موف ان اڈ آؤٹ کرتے ہیں that's why سیل میمبرین نیچر is known as سیمی پرمیابل میمبرین سیل میمبرین جو ہے وہ ایکویلیبرم منٹین کرتی ہے سیل کے انسائیڈ اور آوٹ سائیڈ by exchanging matter with cell environment سیل کے انوائرمنٹ سے سیل کے انوائرمنٹ کو جو بھی جس بھی قسم کی material کی ضرورت ہوتی ہے اس کو exchange کرتی ہے اس کے نیٹ کے ایکویلیبرم منٹین کر لیتی ہے سیل میمبرین یہ جو ایکویلیبرم منٹین کرتی ہے سیل میمبرین یہ جو transfer کرتی ہے materials کو different phenomena's کے ذریعے کرتی ہے وہ different phenomena's like actions ہوتے ہیں like diffusion facility diffusion osmosis filtration active transport endocytosis and exocytosis in different procedures کے ذریعے سیل میمبرین different materials کو move in and out کروائے گی first of all ہم لوگ diffusion کے بارے میں دیوٹھتے ہیں come to the pain number 69 diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration along concentration gradient concentration mean quantity molecules کی higher quantity والی جگہ سے lower quantity والی جگہ کی طرف move کرنا is known as diffusion dear students remember one thing diffusion is one principle method of movement substances یہ ایک سب سے اہم method ہے substances کے move کرنے کا within cell as well as across cell membrane cell membrane کے across بھی اور inside بھی carbon dioxide glucose and oxygen can cross cell membrane by diffusion carbon dioxide glucose and oxygen اسی procedure کے ذریعے move کرتے ہیں اور اس کو پیسیو ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے بکوز کسی بھی قسم کے کوئی بھی خرچہ نہیں آتا انرجی کا فیسلیٹی ڈیفیوزن کو آپ لوگ دیکھیں فیسلیٹی ڈیفیوزن ایسی ڈیفیوزن ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے مولیکیولز کی مومنٹ کے لیے ٹرانسپورٹ پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈیو شورن آپ لوگ آج لن کریں سیمی پرمیابل میمبرین ڈیفیوزن 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 ڈیفیوزن